نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہنو پاکاش فرما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈیپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹھی چراغ بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور آج خبر اتر پردیش کے بریلی سے ہے یوں تو ٹرپل طلاق کا جو کی جو بیوستہ تھی مسلم سماج میں ویوہی سممند میں خٹاس آنے کے بعد سممند وچھید کی اس کو لے کر اب قانون مدی کورنمنٹ میں آ گیا اور ٹرپل طلاق پوری طریقے سے عوائد ہے لیکن ابھی بھی یہ چلن پوری طریقے سے سماج کے اندر سے گیا نہیں ہے ابھی بھی اس کی مانتاؤں کے ادھار پر اس طرح کے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں قانون بھلے اس میں الگ چیز کہتا ہوں بریلی میں ایک مہلہ جس کا نام شاہنہ بتایا جا رہا ہے گھر میں ٹرپل طلاق سے وہ گزری اور اس کے بعد جب پتی کو اپنی بھول کا احساس ہوا تو پھر اس کے اوپر ظاہر طور پر حلالہ کی پریشانی سے اسے گزرنے کی نوبت اس کے اوپر آئی اور اس سے پریشان ہو کر اس نے ہندو دھرم اپنا لیا اور ایک ہندو یوک سے اس نے شادی کر لیا قانون کتنے کٹھور ہو جائیں باوجود اس کے سماس سے اس طرح کی چیزوں کو نکال پانے میں ابھی بھی کتنی مشکل ہے یہ کم سے کم بریلی کی خبر سے اس بات کی تصدیق ہوتی جا رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا لیڈی کا نام شاہنہ ہے اس نے اسلام دھرم کو تیاغ دیا اور ہندو دھرم اپنا لیا ہے اور اب یہ شاردہ ہو گئی ہے اس نے اوم پرکاش نام کے ایک شخص سے شادی رہ چا لیا یہ چودہ فیبرری کی بات ہے اس نے بلند شہر کی رہنے والی ہے شاہنہ اور وہاں پر شاردہ بن گئی اور اس نے یہ سارے پروسس کے جس میں اوم پرکاش سے شادی کر لیا پچھلے کافی سمجھ سے جانتی تھی اور پتی بہت ٹورچر کرتا تھا اس کا یہی وجہ تھی کہ اس نے طلاق تک کی نوبت آگئی تھی اور جب نوبت ایسی آئی تو اس نے ٹرپل طلاق ابھی تو مانے نہیں ہے لیکن پتی نے ٹرپل طلاق کہہ کر ہی چھوڑا اس کے بعد پھر حلالہ کا پروسس اس کے اوپر دباب بنانے لگا اب جب دباب بنانے لگا تو یہ پریشان تھی حالانکہ یہ اکائے اس کو اوم پرکاش نہیں مل گیا یہ پہلے سے اس کے ٹچ میں تھی اور جب اس کو لگا کہ اب یہ مناسب سمیں ہے نکلنے کا تو یہ اب الگ ہو گئی ہے اور اس نے اس طرح سے دھرم تیاغ کر ہندو دھرم اپنا لیا ہے اس گھٹنا کی کافی چرچہ ہے خاص کر بریلی میں اتر قدیش میں بلند شہر میں چونکہ یہ لیڈی وہاں کی رہنے والی یہ پتا چلا تھا کہ بریلی کے رہنے والی اس کی اوم پرکاشنس کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد دیرے دیرے جانکاری بڑھی اور اس نے اپنے گھر کی پروبلمز ڈسکس کی اس نے پتایا کہ بھئی حیث سے گھر میں دکتیں چل رہی ہیں تو اس نے سپورٹ بھی کیا اس کو اور اس کے بیسس پر اس کو جو ہے وہ ایک دھرم کے پرتی زیادہ اس کی روچی بنی اور یہ تمام چیزیں گئی ہیں لیکن نشی طور پر چونکہ یہ سوال آج اس لیے اتنا بڑا اور گمبیر ہو جاتا ہے چونکہ ٹرپل طلاق اب بھارتی سماج میں قانون سمت نہیں ہے بالکل عوید ہے اور اس کو لے کر قانون بن چکا ہے لیکن باوجود اس کے سماج میں اس طریقے کی خبریں گاہے با گاہے آتی رہتی ہیں اسی میں سے ایک کیس تھا جس کا ذکر بھی چراغ نے بھی وستار سے سمجھایا کہ ٹرپل طلاق کہنے کے بعد جب طلاق ہو گیا اب چونکہ اپنی بھول کا گلتی کا اس کے شہر کو احساس ہوا کہ وہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہی جسے جو ویوستہ تھی پراتن کال سے جو چلی آ رہی تھی اور آگے چل کر اسے قریتی بھی مانا گیا جو قریتی تھی بھی اور قانون بنایا گیا حلالہ کے پروسس سے اسے گزرنا پڑتا اور جب وہ کسی کے ساتھ نکاح کرتی اس کے ساتھ ہم بستر ہوتی اس کے بعد اس سے طلاق لیتی پھر وہ اپنے اس پتی سے شادی کر سکتی تھی جس نے اس کو طلاق دیا تھا یہ اس کا پورا پروسس اور اسی سے پریشان ہو کر پھر اس بیچ اس کی دوستی ہوتی ہے کسی سے اور پھر وہ ایک طریقے سے اس کو اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو شاردہ کا کہنا ہے اس کا کہنا ہے جو اب شاردہ ہوگی اس کا کہنا ہے کہ اب اس کو پہلی زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہے اور اب وہ نئی طریقے سے بہت کلیر کٹ ہے جو کہ اس کا بیان ہے اور اپنی مرضی سے اس نے یہ دھرم اپنایا لیکن ایسی ہم نے سیکڑو خبرے دیکھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک پٹکولر لوگ فون سے طلاق دے دیتے تھے اور یہ ایسی کوریتی تھی جس کو لے کر کانون بھی آ اور جس کو لے کر ویابک طریقے سے بیعث ہوئی آپ سوچئے لیکن ابھی بھی مطلب ویڈمبنا ہے ابھی بھی ہے سماج میں بہت ملائیں جھیل رہی ہیں ان چیزوں کو مجھے یاد ہے نورثیس ڈسٹک میں ابھی اس طرح کے کیسز جب سامنے جب یہ کانون آیا تھا تب ایسے بہت کیسز آ رہے تھے سامنے تب مقدمے بھی درج ہوئے تھے جن لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا تھا لیکن آپ دیکھیں ابھی یہ خبر اس طرح سے بریلی سے آ رہی ہے ابھی بھی اتر وردیش کے کئی ایسے میں کہوں گا دور دراز کے گاؤں ہیں جہاں پر اس طرح کی خبریں ابھی بھی آتی ہیں ابھی بھی لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کئی میں ہمارے جو ہم اس کمیونٹی کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں مسلم کو تو ان کو بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک اس بات کی جانکار ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کانون بن گیا ہے اور کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا آدیش آیا ہے لیکن اس میں دو چیزیں ایک تو ہے کہ جو مسلم پرسنل لاو بورڈ ایک تو دیکھیں ایک تو اپنا اپنا ایک دھارمی قانون اور اس میں ایک ملک کا قانون یہ دونوں قانون ایک الگ الگ طریقے سے ہیں لیکن جو اصل میں جس کی مانتہ ہے جو مانا جائے گا جو سویکارے ہوگا جو آپ کو فالو کرنا ہوگا سبی کو وہ دیش کا قانون ہوتا ہے دیش کے قانون کے تحت پرپل طلاق پوری طریقے سے پرتبندیت ہے اس کی کوئی اس کا آدھار نہیں اس کی کوئی مانتہ نہیں لیکن باوجود اس کے بھی لوگ اس طرح سے دے رہے ہیں جیسا کہ یہ بریلی کی خبر تھی اور چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے ایک فلم ہے نکاح راج ببر اور سلمہ آگا کی فلم ہے اور اس میں بہت مشہور فلم تھی وہ اسی ٹاپک پر بنی سوچئے میرا خیالہ اسے چالیس سال پہلے وہ فلم آئی تھی اور تب انہوں نے اس ٹرپل طلاق کے ایشو کو اٹھایا تھا جو اب چالیس سال بعد جس نے قانون کی شک لی جس میں سلمہ آگا کی پہلے کسی سے شادی ہوتی ہے وہ طلاق دے دیتا ہے اور پھر بعد میں کسی اور سے عشق ہوتا ہے راج ببر سے اور پھر وہ اس کا شوہر اسے واپس پانا چاہتا ہے تو اس کہتا ٹھیک ہے تم اس سے شادی کر لو حلالہ ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہیں میں پھر سے اپنا سکتا ہوں مطلب یہ کتنا عام عام تھا یہ اور اس کو فلم میں اس تکلیف کو دکھایا گیا تھا جس سے لوگ صدیوں سے ان کا واسطہ ہو رہا تھا اور مہلائیں جس سے پریشان تھی فائنلی قانون بنا اور پھر لوگوں کو رہا توی لیکن ابھی بھی سماج میں بدلاؤ کی بہت ضرورت ہے جس کی ایک تصویر اتر پردیش کے بریلی کی یہ خبر ہے جو ابھی بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ قانون بھلے بن گیا ہے لیکن سماج سے ابھی بھی ایسی قریتیاں گئی نہیں ہیں بہت بہت شکریہ اچھرار کی سمام جانکاری کے لیے آپ کا یہاں رکھ رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل